وقد اورد على تعریف الکلی والجزئی سوال تقریره ان صورت الحاصلت من البیضت المعینة والشباح المرئی والشباح المرئی من بعید ومحصوص الطفل في مبدئ الولادت کل لہا جزئیات ما انہو يصدق علیہا تعریف الکلی لأن في هذه الصور فرض صدقها على کثیرین غیر ممتنعین یہاں سے کل لی اور جزئی کی تعریف پر وارد ہونے والا ایک سوال اور اس کا جواب ذکر کریں گے بھئی دیکھئے جزئی کی انہوں نے کیا تعریف کی جو کسی متعین شہ پر صادقائے اور اس میں شرکت نہ ہو سکے اسے جزئی کہیں گے اور وہ مفہوم جو کثیرین پر صادقائے اور اس میں شرکت ہو سکے اسے کیا کہتے ہیں کلی کہتے ہیں کلی کہتے ہیں کہتے ہیں دیکھئے بھئی ہم آپ کے سامنے چند مثالیں ذکر کرتے ہیں اور وہ سب مثالیں ہیں جزئی کی لیکن ان پر کلی کی تعریف صادقاتی ہے ہم کیا کریں گے کچھ مثالیں ذکر کریں گے آپ کے سامنے اور وہ ہیں جزئی سب وہ مثالیں ساری کی ساری کیا ہیں جزئی ہیں لیکن ان پر کلی کی تعریف صادق آئے گی مثال کے طور پر مثال کے طور پر بھئی آپ کے سامنے ایک انڈا پڑا ہے آپ نے اس انڈے کی طرف دیکھا اس کی صورت آپ کے ذہن میں آئی آپ کو پتا چل گیا یہ انڈا پڑا ہے صورت بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ دیکھئے یہ جو صورت آپ کے ذہن میں انڈے کی آئی یہ اس متعین انڈے کی صورت آپ کے ذہن میں آئی تو یہ جزئی ہے یہ کیا ہے جزئی ہے جیسے مثال گزری تھی بھئی یہ دیوار تو دیکھو متعین دیوار تھی اسی طرح یہاں پر بھی کس کی صورت آئی ہے یہ انڈا جو آپ کے سامنے پڑا ہے تو صورت جو آئی ذہن میں جو مفہوم صورت آئی وہ کیا ہے جو جی ہے بھئی اب آپ کی توجہ ذرا دوسری طرف ہوئی میں نے اٹھا کر دوسرا انڈا اس کی جگہ رکھ دیا آپ نے پھر اس کی طرف دیکھا آپ کے ذہن میں آیا یہ وہ انڈا ہے وہ جو صورت آپ کے ذہن تھی وہی اس پر بھی صادق آ گئی حالانکہ یہ اب وہ انڈا تو نہیں یہ تو دوسرا انڈا ہے پھر آپ کی توجہ ذرا دوسری طرف ہوئی میں نے پھر اس کو اٹھا کر ایک تیسرا انڈا رکھ دیا آپ نے پھر اس کی طرف دیکھا آپ کے ذہن میں وہ صورت پہلے سے حاصل تھی اب آپ نے پھر ذہن میں آیا یہ وہی انڈا ہے تو وہی صورت بھئی ہر انڈے پر صادق آ رہی ہے بھئی ہر انڈے پر صادق آ رہی ہے تو دیکھئے وہ جو مفہوم وہ جو مانا وہ جو صورت آپ کے ذہن میں آئی تھی وہ جوزی تھی لیکن کثیرین پر صادق آ رہی ہے ایک انڈے پر صادق آئی پھر دوسرے پر بھی صادق آئی پھر تیسرے پر بھی صادق آئی دوسری مثال دیکھیں آپ نے دور سے بہت دور ایک سایہ سا حرکت کرتا ہوا دیکھا اس کو کہتے ہیں شابہ خون کیا کہتے ہیں شابہ خون شین پر بھی فتحہ با پر بھی فتحہ شابہ خون بھئی شہر میں تو آپ کو اس کا اندازت صحیح طرح نہ ہو سکے اگر آپ کسی کھولی جگہ پر ہوں بھئی میدان ہو یا سہرا میں ہو یا جنگل میں ہیں بہت دور جب آپ کو کوئی چیز نظر آتی ہے تو پہلے اس کا دھندلا سا سایہ نظر آتا ہے پورے طور پر اس کی صورت نظر آتی ہے سارا پورے طور پر پتہ نہیں چلتا کیا چیز ہے تو آپ نے دور سے ایک سایہ سا حرکت کرتا ہوا دیکھا تو آپ کے ذہن میں خیال آیا یہ شاید اونٹ ہوگا بھئی کوئی ایک چیز آپ کے ذہن میں آگئی آپ نے کہا یہ فلا چیز ہوگی پھر ایک تھوڑی سی وہ قریب آئی تو آپ نے کہا نہیں بھئی یہ اونٹ تو نہیں لگ رہا یہ تو لگتا ہے گائے ہوگی بھئی مثال کے طور پر یا کوئی دوسری چیز پھر آپ کے ذہن میں یہ وہ فلا چیز ہوگی پھر دیکھئے تھوڑی سی اور قریب آئی تو پھر آپ کو پتہ چلا نہیں بھئی یہ تو اونٹ بھی نہیں ہے یہ تو گائے بھی نہیں یہ تو انسان ہے بھئی کوئی انسان آ رہا ہے اس طرف کو بھئی تو دیکھئے یہ جو ایک صورت آپ دیکھ رہے ہیں دور سے سایہ سا یہ جوزی ہے یا کلی ہے اس کی صورت ذہن میں آ رہی ہے وہ کیا ہے جوزی ہے وہ اس متعین چیز کی صورت ہے جو آپ کو دور سے نظر آ رہی ہے تو یہ جوزی ہے لیکن یہ کثیرین پر صادق آ رہی ہے پہلے آپ نے کیا سوچا یہ کیا ہے اونٹ ہے پھر آپ نے کیا سوچا یہ گائے ہے پھر آپ نے کیا سوچا یہ انسان ہے بھئی تو دیکھو وہی ایک صورت کثیرین پر صادق آ رہی ہے تو یہ صورت تو تھی جوزی لیکن یہ کثیرین پر صادق آئی اور کثیرین پر تو کون سا مفہوم صادق آتا ہے کلے صادق آتا ہے بھئی تیسری مثال بچے کی پیدائیس ہوئی نو مولود جو ہے نہیں نہیں پیدائیس ہوئی ہے اب اسے چیزوں کی پہچان نہیں ہوتی اتنی اسے ایک عورت نے گود میں اٹھایا اس عورت کی صورت اس کے ذہن میں آئی اس نے سوچا یہ میری ماں ہے پھر اسے کچھ دیر بعد دوسری عورت نے اٹھا لیا تو اس کے ذہن میں صورت تھی اس نے کہا یہ وہی عورت میری ماں ہے پھر تیسری عورت نے اٹھایا اس کے ذہن میں وہ صورت تھی اس نے کہا یہ بھی وہی ہے میری ماں ہے تو دیکھئے وہ جو صورت اس کے ذہن میں آئی تھی وہ جوزی تھی لیکن کس پر صادق آ رہی ہے کسیرین پر صادق آ رہی ہے تو یہ صورت تو جوزی تھی لیکن اس پر کونسی تاریخ صادق آ رہی ہے کلے کی تاریخ صادق آ رہی ہے تو معلوم ہوا کہ جوزی کی تاریخ جامع نہیں اور کلے کی تاریخ مانع نہیں بھئی ہر تاریخ کے لئے جامع مانع ہونا ضروری ہے جس چیز کی بھی تاریخ کرنے لگے ہیں تاریخ ایسی ہونی چاہیے کہ اس چیز کے سارے افراد پر صادق آئے جیسے انسان کی کیا تاریخ کرتے ہیں انسان کسے کہتے ہیں حیوان ناطق کو اب دنیا کا کوئی انسان پکڑیں اس پر یہ حیوان ناطق پوری طرح صادق آئے گا انسان کے علاوہ کسی اور چیز کو پکڑیں اس پر یہ حیوان ناطق صادق نہیں آئے گا معلوم ہوا انسان کی تاریخ ایسی ہے جو جامع ہے جمع کرنے والی یعنی تمام افراد کو جمع کرنے والی ہے تمام افراد اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں تمام افراد کے لئے یہ تاریخ کیا ہوئی جامع تمام افراد اس میں داخل ہو جاتے ہیں یعنی ہر فرد پر یہ تاریخ صادق آتی ہے اور نیز یہ تاریخ مانع بھی ہے کوئی غیر انسان اس میں داخل نہیں ہو سکتا کسی غیر انسان پر یہ صادق ہی نہیں آتا کتاب کو پکڑا اس پر حیوان ناطق صادق آتا ہے یہ حیوان ناطق ہے اچھا گائے کو دیکھ لیں اس پر حیوان ناطق صادق آئے گا یہ حیوان ناطق ہے نہیں دنیا کی کوئی اور چیز پکڑ لیں گاڑی دیکھ لیں دیوار دیکھ لیں کمرہ دیکھ لیں جنگل دیکھ لیں کسی پر بھی حیوان ناطق صادق نہیں آئے گا معلوم ہوا انسان کی تاریخ جس طرح اپنے تمام افراد کو جامع ہے یعنی جمع کرنے والی ہے اسی طرح غیر انسان کے لیے یہ مانع بھی ہے کوئی غیر انسان اس میں داخل نہیں ہو رہا کسی ایسی چیز پر صادق نہیں آ رہی کہ جو انسان نہ ہو اور حیوان ناطق ہو بھی بات سمجھ میں آگئی تو تاریخ کو کیا ہونا چاہیے جامع بھی اور مانع بھی جامع کا کیا معنی اپنے تمام افراد کو جمع کر لے یعنی ہر ایک پر صادق آئے اور مانع بھی ہو یعنی اپنے افراد کے علاوہ کسی اور فرد کو اندر داخل نہ ہونے دے یعنی کسی اور پر یہ صادق نہ آئے بھئی تو لہذا جوزی اور کلی کی آپ نے تاریخ کی لیکن ہم نے مثالوں کے ذریعے بتلا دیا کہ جوزی کی تاریخ جامع نہیں اور کلی کی تاریخ مانع نہیں جامع کیسے نہیں جوزی کی تاریخ دیکھئے بھئی یہ تیم مثالیں جو میں نے ذکر کی یہ کس کی تھی جوزی کی لہذا یہ جوزی ہونی چاہیے لیکن یہ کسیرین پر صادق آئے یا نہیں آئے کسیرین پر صادق آئے اور جوزی کو تو ہم نے کہا تھا وہ کسیرین پر صادق نہ آئے تو یہ جوزی کے افراد میں سے نکل گئے ہم نے جوزی کی کیا تاریخ کی تھی کسی متعین ذات پر جو صادق آئے اور اس کے اور پر صادق اس میں شرکت نہ ہو سکے اور اس میں کیا ہو رہی ہے تو یہ تاریخ سے نکل گئی یا نہیں نکل گئی تو جوزی کی تاریخ جامعہ آنا رہی اور کلی کی تاریخ میں یہ داخل ہو گئی حالانکہ یہ کلی ہے نہیں تو یہ کلی تو نہیں لیکن کلی کی تاریخ میں داخل تو ہو رہی ہے تو کلی میں غیر کلی داخل ہو گئی کلی کی تاریخ میں تو کلی کی تاریخ مانع نہ رہی اس میں غیر کلی داخل ہو گئی یعنی ایک جوزی داخل ہو گئی حالانکہ یہ تو تھی جوزی لیکن داخل کس میں ہو گئی کلی میں کیونکہ کیا ہے کسیرین پر صادق آ رہی ہے اور کلی کبھی ہم نے کیا تاریخ کی تھی کلی کے کسیرین تو یہ صورتیں کس پر صادق آ رہی ہیں تو یہ ہے تو جوزی لیکن تاریخ کس کی صادق آگئی کلی کے صادق آگئی یہ کلی میں داخل ہو گئی تو جوزی کی تاریخ جامع نہ رہی یہ فرد یہ تین افراد اس سے نکل گئے اور کلی کی تاریخ مانع نہ رہی اس میں جوزی کے یہ تین افراد آگئے یہ ہے تو جوزی لیکن تاریخ تو کلی کے صادق آگئی ہے عشقال سمجھ میں آیا جی اب پہلے یہ جو سوال جکر تھا تقریب جس کی میں نے کی یہ اب دیکھئے کتاب میں بھئی وَقَدْ أُورِدَ اور تحقیق وارد کیا گیا ہے عَلَى تَعْرِیْفِ الْقُلِّ یہ کلی کی تاریخ پر وَلْجُزْئِ اور جوزی کی تاریخ پر سوال اُن ایک سوال بھئی کلی اور جوزی کی تاریخ پر ایک سوال وارد کیا گیا ہے یعنی ایک اعتراض کیا گیا ہے یعنی ایک سوال کیا گیا ہے تقریرہو اس سوال کی تقریر جو ہے وہ یہ ہے کہ اَنَّا سُورَةَ الْحَاصِلَةَ مِنَ الْبَيْضَةِ الْمُحَيَّنَةِ کہ وہ سورت جو حاصل ہو کسی معین انڈے سے بیضہ کسے کہتے ہیں انڈے کو وہ سورت جو حاصل ہو کسی معین انڈے سے وَشَّبَحَ الْمَرْئِيَّةِ شابحہ اس پر بھی فتحہ پڑنا کیونکہ اَسْسُورَةَ الْحَاصِلَةِ پر اس کا عطب ہو رہا ہے اور وہ ہے اَنَّا کا اسم تو یہ بھی کیا ہے اَنَّا کا اسم وَشَّبَحَ الْمَرْئِيَّ مِنْ بَعِيْنِ شابحہ کہتے ہیں دور سے نظر آنے والی تصویر سورت بھئی دور سے نظر آنے والا سایہ بہت دور جو ہو وہ سایہ سا نظر آتا ہے سایہ کی صورت میں اولاً اسے شابحہن کہتے ہیں اور مرئی کا معنی ہے نظر آنے والا مرئی ان کا کیا معنی ہے نظر آنے والا وَشَّبَحَ الْمَرْئِيَّ اور دور سے دکھائی دینے والا سایہ اور دکھائی دینے والا سایہ مِن بَعِيْدٍ دور سے وَشَّبَحَ الْمَرْئِيَّ مِن بَعِيْدٍ بَعِيْد کا کیا معنی ہے دور سے نظر آنے والا سایہ وَمَحْسُوسَتْ تِفْلِ اور تفل بچہ محسوس بھئی محسوس آن محسوس کا عموماً اطلاق جو ہوتا ہے وہ دکھائی دینے والی چیز جو آنکھوں سے دکھائی دے عوض میں اسے محسوس کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے محسوس بمانے مبسر کے ہے دکھائی دینے والی چیز وَمَحْسُوسَتْ تِفْلِ اور بچے کو دکھائی دینے والی چیز فِي مَبْدَ الْوَلَادَتِ وَلَادَتْ کی ابتداء میں مبدہ کا کیا معنی ابتداء اور محسوس تِفْلِ اور بچے کو دکھائی دینے والی چیز فِي مَبْدَ الْوَلَادَتِ وَلَادَتْ کی ابتداء میں کُلَّهَا جُزْئِيَاتٌ یہ سب کے سب کیا ہیں یہ سب جزئیات ہیں مَعَا أَنَّهُ يَسْتُقُ عَلَيْهَا تَعْرِیفُ باوجود اس کے کے صادق آتی ہے ان پر کلی کے تاریخ لِأَنَّ فِي هَذِهِ سُورِ اس لیے کہ ان صورتوں میں صور جمع ہے صورت کی اس لیے کہ ان صورتوں میں فَرْزَ صِدْقِهَا یہ فرضہ یہ منصوب پڑھنا ہے یہ انہ کا اسم ہے لِأَنَّا کا لِأَنَّ فِي هَذِهِ سُورِ اس لیے کیونکہ ان صورتوں میں فرضہ صِدْقِهَا اس کے کثیرین پر صادق آنے کو فرض کرنا اس کے کثیرین پر آنے کو فرض کرنا غیر ممتنعین یہ ممتنع نہیں ہے یعنی ناممکن نہیں ہے یعنی ممکن ہے کثیرین پر اس کا صادق آنا ناممکن نہیں ہے بلکہ جیسے بھی میں نے مثالیں ذکر کر دی ایک انڈا پڑا تھا اس کو اٹھایا تو دوسرے پر بھی وہ ہی صورت صادق آئی تو دیکھو کثیرین پر صادق آنے کو ہم فرض کر رہے ہیں یہاں دیکھو کثیرین پر صادق آ رہی ہے تیسرے انڈے پر بھی صادق آئے گی چوتھے پر بھی صادق آئے گی اسی طرح دوسرے سایا نظر آیا بھئی پہلے ایک چیز سمجھے آپ پھر دوسری پھر تیسری تو دیکھو کثیرین پر وہی صادق آ رہا ہے اور بچے اقتداء میں تو ایک عورت کو بھی اپنی ماں سمجھا پھر دوسری کو بھی اور پھر تیسری کو بھی تو دیکھو ان میں کثیرین پر ان کا صادق آنے کو فرض کرنا منتنے نہیں ہے والجواب جواب یہ ہے کہ ان المراد اب صدق المفہومی کہ مفہوم کے صادق آنے سے مراد جو ہے تاریخ الکلی کلی کی تاریخ میں کلی کی تاریخ میں جو مفہوم کے صادق آنا ہے اس سے مراد جو ہے وصدق حالا وجھیل اجتماعی وہ صادق آنا ہے اجتماع کے طریقے پر یعنی اکٹھا کیا ہو بھئی دیکھئے کلی کی تاریخ یہ کی تھی کہ وہ کثیرین پر صادق آئے یعنی عقل اس میں شرکت کو جائز قرار دے بھئی عقل کیا ہو عقل شرکت کو جائز قرار دے تو وہ کثیرین پر صادق آئے اکٹھا بھئی ایک ہی وقت میں ایک ہی وقت میں جب آپ نے حیوان ناتق کا تصور کیا تو وہ زیر پہ بھی صادق عمر پہ بھی صادق بکر پہ بھی صادق ہرے ایک پر صادق آ رہا ہے کلی کی تاریخ میں ہم نے کلی اور جوزی کسیس کا نام ہے مفہوم کا نام ہے جو ذہن میں آئے تو کلی کی تاریخ میں جو ہم نے کہا کہ وہ کثیرین پر صادق آئے اس سے ہماری کیا مراد ہے کس طرح صادق آنا چاہیے اکٹھا ایک ہی وقت میں اکٹھا صادق آنا چاہیے اور یہ اکٹھا صادق نہیں آرہا بلکہ یہ على سبیل البدل ہے بدل کے طریقے پر صادق آ رہا ہے بھئی حیوان ناتق یہ کلی ہے بھئی اور یہ اکٹھی زیر پہ بھی صادق آ رہی ہے عمر پہ بھی صادق آ رہی ہے اور بکر پہ بھی صادق آ رہا ہے یہی مفہوم لیکن یہ جو آپ نے مثالیں ذکر کی اس میں شرکت ہو رہی ہے یہ اکٹھا صادق نہیں آ رہا یہ صورت اکٹھی صادق نہیں آ رہی بلکہ بدل کے طریقے پر صادق آ رہی ہے مثلا انڈا آپ نے دیکھا اس کی صورت آپ کے ذہن میں آئی تو آپ کے ذہن میں یہ صورت صرف اس انڈے پر صادق آ رہی ہے آپ جانتے ہیں اس میں شرکت نہیں ہو سکتی پھر اٹھا کر دوسرا انڈا رکھا تو اب وہ صورت اس انڈے پر صادق آئی بدل کے طریقے پر پہلے اس پر صادق تھی اب اس پر صادق ہے پھر اس انڈے کو بھی ہٹا کرتی سا رکھا تو اب اس پر یہ صورت صادق آئی اکٹھی سب پر صادق نہیں آ رہی بدل بدل کر ایک پر کیا ہو رہی ہے صورت صادق آ رہی ہے دور سے جو سایا تھا ایک وقت میں ایک ہی صورت مانعہ اس کا سمجھ رہے ہیں آپ پہلے کیا سمجھے کہ یہ اونٹ ہے پھر بدل کر کیا سمجھے گائے ہیں تو دیکھو بدل بدل کر وہ مقفوم پسیرین پر صادق آ رہا ہے بے ایک وقت صادقہ نہیں آ رہا تو جوالجوابو جواب یہ ہے کہ اَنَّا الْمُرَادَ بِسِدْقِ الْمَفْحُومِ فِي تَعْرِيْفِ الْكُلِّيِّ کہ کلی کی تاریخ میں مفہوم کے صادق آنے سے مراد یہ ہے کہ وَسْتِقُ عَلَا وَجْحِ الْاِجْتِمَاعِ کہ وَسْتِقَ کس طریقے پر ہو؟ اجتماع یعنی اکٹھے اجتماع کے طریقے پر وہ صادق ہے وَحَادِهِ سُوَرَا اور یہ جو صورتیں ہیں جو ہم نے مثال میں ذکر کی خود بتلا رہے ہیں آنی یعنی کہ سورة البیضت المعیناتی یعنی کہ معیین انڈے کی صورت وَغَيْرِهَا اور اس کے علاوہ کی صورتیں انڈے کی صورت اور وہ دوسرے دکھائی جانے والے سائے کی صورت اور بچے کو دکھائی دینے والی چیز کی جو صورت ہے اِنَّمَا يَسْتُقُ عَلَا كَثِرِينَ یہ صورتیں صادق آتی ہیں عَلَا كَثِرِينَ کس پر؟ کثیرین پر صادق تو آتی ہیں لیکن باد علام کس طریقے پر؟ بدل کے طریقے پر لا معن نہ کہ اکٹھی بھئی معن کا کیا معنی؟ اکٹھی ایک ہی وقت میں تو اکٹھی یعنی ایک ہی وقت میں سب پر صادق نہیں آرہی بدل بدل کر فَإِنَّ الْوَحْدَتَ مَعْفُوظَتُن فِي هَذِهِ الصُورَتِي اس لیے کیونکہ وحدت ملہوظ ہے ان صورتوں کے اندر وحدت کا کیا معنی؟ ایک ہونا بھئی ایک انڈہ رکھا تھا تو صورت بھی کس کی آئی؟ ایک ہی انڈے کی صورت آئی دور سے ایک سایہ نظر آیا تو صورت بھی کس کی آئی؟ ایک ہی متعین سایہ کی صورت آئی اور وہ بچے نے عورت کو دیکھا تو اسی ایک ہی صورت اس کے ذہن میں آئی تو ایک تو یہاں پر وحدت یعنی ایک ہونا ملہوظ ہے ان تمام صورتوں میں ایک ہونا ملہوظ ہے دیکھنے والا تم ایک ہی چیز اس کو جانتا ہے کہ یہ ایک ہی چیز ہے بھئی یہ کیا ہے؟ فَإِنَّ الْوَحْدَةَ مَاقُوظَتٌ فِي هَذِهِ صُورَتِ اس لئے کیونکہ وحدت جو ہے وہ ملہوظ ہے ان صورتوں میں ضرورت کے معنی یقینی وئی یا بدیہی کے کر لیں ضرورت انہا مَاقُوظَتٌ مِمَّادَتٍ مُعَيَّنَتٍ جُزْئِتٍ اس بات کے بدیہی ہونے کی وجہ سے کہ یہ محفوظ ہے یہ صورت اخذ کی گئی ہے لی گئی ہے ایک معین جزئی مادے سے ایک معین جزئی مادے سے یہ صورت ہمارے ذہن میں آئی ہے وہ جو پہلے ایک انڈا رکھا تھا اس سے صورت ذہن میں آئی ہے دور سے ایک متعین سایا نظر آئی تھا اس کی صورت ذہن میں آئی تھی وَلَوْ لَا قِيْهَا اعتبارُ بْتَوَحُدِ اور اگر اس میں توحد کا اعتبار نہ ہوتا لَقَانَتْ قُلِّيَّةً مِنْ غَيْرِ لُزُومِ اشْقَالِ تو پھر یہ قُلِّ ہی ہوتا بغیر اشْقال کے لازم ہوئے بغیر کسی اشْقال کے ہوئے یہ کیا ہوتا قُلِّ ہی ہوتا حَاظَ اَيْ خُزْ حَاظَ اس بات کو یاد کر لیجئے بھئی بات سمجھ میں آگئی کہ اس میں وحدت محفوظ ہے اور اکٹھی ہر ایک پر یہ صورت صادق نہیں آرہی بدل کے طریقے پر صادق آرہی ہے تو جب وحدت ملحوظ ہے اور جوزی میں بھی کیا ہوتا ہے وحدت ہوتی ہے ایک متعین ذات پر وہ صادق آتی ہے تو لہٰذا یہ جوزی کی تاریخ میں داخل رہے اگر اس میں وحدت ملحوظ نہ ہوتی تو پھر یہ کیا تھی قُلِّ ہی ہوتی لیکن اس میں تو وحدت ملحوظ ہے معلوم ہوا یہ قُلِّ نہیں بھئی دیکھئے جواب سے والجواب جواب یہ ہے کہ اَنَّ الْمُرَادَ بِصِدْقِ الْمَفْهُومِ بِفِي تَعْرِیفِ الْكُلِّيِ کہ مفہوم کا صادق آنا جو ذکر کیا گیا کی تاریخ کُلِّ یہ کس کے اندر کُلِّ کی تاریخ میں اشکال یہ تھا کہ جوزی کی تاریخ جامعہ نہیں اور کُلِّ کی تاریخ مانے نہیں جوزی کی تاریخ جامعہ اس طرح نہیں کہ بعض افراد اس سے خارج ہو جاتے ہیں تو یہ جامعہ نہ رہی اور وہ افراد کُلِّ کی تاریخ میں داخل ہو جاتے ہیں تو وہ کُلِّ مانع نہ رہی اس میں جوزی داخل ہو گئی تو جواب دیا کہ بھئی کُلِّ کی تاریخ میں جو ہم نے کہا تھا کہ مفہوم صادقہ کثیرین پر تو اس سے مراد صادق آنا ہے اجتماع کی طریقے پر یعنی اکٹھا بھئی اجتماع کی طریقے پر یعنی کہ اکٹھا صادق آئے جیسے انسان بھئی اب انسان کا کیا مفہوم ہے حیوانِ ناطق اور یہ بہت سے افراد پر اکٹھا صادق آتا ہے زید کھڑا ہے وہ بھی حیوانِ ناطق آمر کھڑا ہے وہ بھی حیوانِ ناطق بکر کھڑا ہے وہ بھی حیوانِ ناطق تو دیکھو اکٹھا ہی بہت سو پر صادق آ رہا ہے جبکہ آپ نے جو مثالیں ذکر کی وہ اکٹھی نہیں صادق آ رہی بھئی ایک وقت میں وہ ایک ہی پر صادق آ رہی ہیں ایک وقت میں ایک ہی پر صادق آ رہی ہیں تو ان میں وحدت ماخوز ہے یعنی ایک ہونا ملحوظ ہے بھئی کہ یہ ایک ہی ہے سورت سمجھ میں آ رہی ہے کہ ان میں ایک ہونا ملہوظ ہے کہ یہ چیز ایک ہی ہے بھئی ایک ہی ہے تو دیکھئے والجواب جواب یہ ہے کہ مراد جو ہے مفہوم کے صادق آنے سے فی تاریخ کلی یہ کلی کی تاریخ میں وہ جو کلی کی تاریخ میں ہم نے کہا تھا کہ مفہوم صادق آئے گا یعنی کثیرین پر وہ صادق آنا ہے کس طریقے پر اجتماع کے طریقے پر یعنی کتھا وَحَادِهِ صُورَ وَحَادِهِ صُورُ اور یہ جو صورتیں ہیں اَعْنِ صُورَةَ الْبَيْضَةَ الْمُعَيَّنَةَ وَغَيْرَهُمَا یعنی یہ جو معین انڈے کی صورت ہے اور اس کے علاوہ کی جو اوپر مثالوں میں ذکر ہوئیں سوال کے اندر کہتے ہیں انما يَسْتُقُ عَلَى كَثِرِينَ بَدَلًا لَا مَعَنْ یہ کثیرین پر صادق آتی ہیں بدل بدل کر لَا مَعَنْ نَا کے اکٹھی فَإِنَّ الْوَحْدَةَ مَاقُوظَتُنْ فِيْحَادِهِ صُورَةِ اس لیے کیونکہ ایک ہونا ملحوظ ہے اس صورت کے اندر ہر جو بھی صورت حاصل ہوئی وہ دیکھنے والا کیا گمان کرتا ہے کہ یہ ایک ہی پر صادق آ رہی ہے کثیرین پر صادق نہیں آ رہی اس لیے کیونکہ ایک ہونا محفوظ ہے اس صورت کے اندر ضَرُورَتَ أَنَّهَا مَعَفُوظَتُنْ مِمْمَادَتٍ مُعَيَّنَتٍ جُزْئِيَّتٍ ضرورت کے معنی میں نے بتلایا یقینی اور بدیہی کے بھئی جو بھی آپ ترجمہ کر لیں ضرورتَ أَنَّهَا اثبات کے یقینِ ہونے کی وجہ سے یا اثبات کے بدیہی ہونے کی وجہ سے کہ اَنَّهَا مَعَفُوظَتُنْ مِمْمَادَتٍ مُعَيَّنَتٍ جُزْئِيَّتٍ کہ یہ جو صورت ہے یہ اخذ کی گئی ہے حاصل کی گئی ہے مِمْمَادَتٍ مُعَيَّنَتٍ جُزْئِيَّتٍ کس سے کس سے اخذ کی گئی ہے ایک مادہ معینہ جزئیہ سے بھئی ایک معین انڈے کی وہ صورت آئی تھی ذہن میں اسی طرح وہ بچے کے ذہن میں ایک معین عورت کی صورت آئی تھی اسی طرح دور سے سایہ حرکت کرتا وہ نظر آیا تو اس معین مادے کی صورت آپ کے ذہن میں آئی تو یہ صورت جو ہے یہ اخذ کی گئی ہے ایک معین جوزی مادے سے وَلَوْ لَا فِيْهَا اِعْتِبَارُ التَّوَحُدِيَّتِ اگر اس کے اندر ایک ہونے کا اعتبار نہ ہوتا اس میں تو کس چیز کا اعتبار ہے ایک ہونے کا اگر اس میں ایک ہونے کا اعتبار نہ ہوتا لَقَانَتْ قُلِّيَّتًا تو پھر تو یہ قُلِّ ہی ہوتی مِنْ غَيْرِ لُزُومِ اِشْكَالِ بغیر کسی اشکال کے لازم آئے یعنی پھر اس صورت میں کوئی اشکال لازم نہ آتا اگر وحدت ماخوض نہ ہوتی تو پھر تو یہ اشکال ہی لازم نہ ہوتا بغیر اشکال کے یہ قُلِّ ہو جاتی اور ہم بھی کہتے ہیں یہ قُلِّی ہے لیکن آپ ان سب صورتوں میں دیکھ رہے کہ یہ جو صورت لی گئے اخذ کی گئی ہے کس سے اخذ کی گئی ہے ایک جوزی مادے سے اخذ کی گئی ہے تو لہٰذا یہ قُلِّی نہیں بلکہ جوزی ہی ہے بھئی اگر یہ وحدت اس میں ملکو توحد کا بھی وہ ایمانہ ایک ہونا تو اگر یہ توحد اور وحدت اس میں نہ ہوتا تو پھر تو یہ قُلِّی ہی ہونا تھا بغیر اشکال کے لازم آئے حَذَ اللہ علم بحقیقت الکلام